اس کا سکر روٹ فائنڈ کرتے ہیں تو یہ نمبر دیا ہوا ہے اس کا سکر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو ساب سے پہلے ہم نے اس کا اس کا ڈیسیمل ختم کر لینا ہوتا ہے جہاں ڈیسیمل ہوتا ہے وہاں پہ وان آجاتا ہے اور جتنے ڈیگر ہوتے ہیں اتنے زیرو یہ ڈیسیمل ختم ہو جاتا ہے سکر روٹ as it is اب اوپر والے کا ہم نے سکر روٹ الگ سے فائنڈ کر لینا اس کے فیکٹر الگ سے بنا لینا ہے نیچے سے فیکٹر نیچے والے کے فیکٹر الگ سے بنا لینا ہے تو یہ even نمبر ہے پہلے ہم اس کو 2 سے کر لیتے ہیں 2 9 دا 18 2 6 دا 12 1 بجیہ 2 8 دا 16 پھر 2 سے ہو رہا ہے 2 4 دا 8 پھر 2 8 دا 16 2 4 دا 8 پھر 2 سے ہو رہا ہے 2 2 دا 2 4 دا 2 2 دا پھر 2 سے ہو رہا ہے 2 1 دا 2 2 دا 2 1 دا اب جو ہوتا ہے نا 1 21 یہ 11 کا ہوتا ہے 11 11 دا 11 11 دا اور پھر 1 سے اس نے بھا یہ یاد رکھا جاتا ہے کہ جو نمبر جو پرائم نمبر ایک دفعہ آجا ہے نا جس کے ساتھ ہم اس کے پرائم فیکٹر بنا رہے ہوتے ہیں آپ کے لیبل کی بات کر رہا ہوں 7 کلاس کے لیبل کی بات کر رہا ہوں اس میں کم کم نا وہی نمبر 2 دا دفعہ ضرور اس کا فیکٹر بنتا ہے تو اگر تیسری مطبع بن گیا تو اس کا مطبع پھر اس کے چوتھی دفعہ ضرور بن گیا کیونکہ ان کے پیر بننے ہوتے ہیں ایسے کر کے یہ پیر بن گیا تو اب اس کی جگہ پہ اس کے جو پرائم فیکٹر بنیا یہ لکھ دیں گے 2 بائی 2 بائی 2 بائی 2 اور پھر 11 دو دفعہ 11 بائی 11 اس طرح 10 کے فیکٹر بنا گی نیچے لکھ دیتے ہیں تو یہ 100 کے فیکٹر ہم نے بنانے ہیں 100 کے یہ بن گئے 2 بائی 2 5 بائی 5 یہ اوپر والا جو سکیئر روٹ کا سائن ہے یہ ہے زیٹیز رہ جے گا آپ ان کے پیر بنالیے اس کا ایک پیر بن جائے گا اس کا اور اس کا اس پیر کو ایک سکیئر اس والے پیر کا بھی لکھ دیں گے اس کا سکیئر اور اس 11 کو 11 سکیئر نیچے 2 کا سکیئر یہ 5 بھی دو دفعہ آ رہا ہے اس کو بھی 5 سکیئر سکیئر سے سکیئر اٹھ کٹ گئے اب نیچے جو بچ گیا یہ سارے سکیئر سے سکیئر اٹھ کٹ جائیں گے نیچے والے بھی اوپر والے بھی اس سے نیچے والے نمبر بچ جائیں گے 2 ملٹیپلائے بائے 2 ملٹیپلائے بائے 11 اور نیچے بچ جائیں گے 2 ملٹیپلائے بائے 5 ان کو ملٹیپلائے کریں تو آ جاتا ہے 2 دا 4 4 11 دا 44 over 10 تو 44 کو 10 سے ڈوائٹ کریں گے نا بیٹا تو یہ آجے گا 4.4 ایک 0 ہونا تو decimal 1 جی رید چلا جاتا ہے تو 10 کٹ جاتا ہے تو یہ اس کا آنسر آ گیا برکوف before okay د